بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس فیزیکس ٹینٹھ کلاس سیکنڈ چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں بچے سیکنڈ چپٹر میں آج ٹاپک جو ہے ہمارے پاس 11.4 ہے سپیڈ آف ساؤنڈ سپیڈ آف ساؤنڈ آواز کی رفتار جو ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ہمیں آوازیں سنتی ہیں مختلف قسم کی تو جو کوئی بھی آواز سنتی ہے اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے ہوا کی اندر موو کرتے ہوئے وہ کس سپیڈ سے ہم تک پہنچتی ہے پھر اس کے بعد سالرز چیزیں جو ہیں جیسا کہ لکڑی ہے زمین ہے کوئی بھی پلاسٹک ہے چاہے لوہا ہے اس کے اندر سے جو ہمارے پاس ہے آواز جو ہے وہ موو کرتی ہوئی کیسے کتنی سپیڈ میں ہم تک پہنچتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس گیس آ جاتی ہے ہوا جیسے ہم ہم نے پڑھا سالرز کی اندر جو ہے پھر لیکورز کے اندر جو ہے سپیڈ جو ہے ساؤنڈ کی کیا ہوتی ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں ہم ایک ریلیشن ایک فارمولا پڑھیں گے کہ مطلب سپیڈ آف ساؤنڈ اگر ہم نے نکال نہیں ہو فار ایکزمپل آپ کو کہا جاتا ہے جی ساؤنڈ کی آواز کی رفتار جو ہے وہ فائنڈ اٹ کریں سپیڈ آف ساؤنڈ فائنڈ اٹ کریں تو کن فیکٹرز کا ہونا ہمارے پاس جو ہے وہ لازم ہے جس کے لئے ہمیں ہم جو ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ نکال سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بچے سپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہے ہمارے پاس ساؤنڈ ویوز جو ہے ہمارے پاس اب جب وہ ٹریول کریں گی مطلب ٹریول کرنے سے مراضی یہ ہوگا کہ جب وہ موو کریں گی تو ان کی کوئی نہ کوئی سپیڈ ہوگی سو ساؤنڈ ویوز کین بی ٹرانس میٹڈ بائی اینی میڈیم کنٹیننگ پارٹیکلز یہ چیز اہم ہے ہم پہلے پڑ چکے ہم جانتے ہیں کہ آواز جو ہے ساؤنڈ جو ہے اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لئے میڈیم کی ضرورت ہے اور ایسا میڈیم جس میں پارٹیکلز ہوں جو کہ وائبریٹ کر سکتے ہوں تو آواز جو ہے ساؤنڈ ایک جگہ دوسرے جگہ پلیس ٹو این ایڈر پلیس ایزیلی پرپگیٹ کر جاتی ہے سو آگے چلتے ہیں یہ بھی ہم نے بات سیکھ لیے ایک ایکٹیوٹی سے ہم نے سیکھا تھا بیل جار سے کہ ویکیوم میں سے ساؤنڈ جو ہے وہ پاس آؤٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ ویکیوم میں ہمارے پاس جو ہے وہ پارٹیکلز نہیں ہوتے جو کہ وائبریٹ کریں سو اس لئے آواز جو ہے ویکیوم میں سے ساؤنڈ جو ہے ویکیوم میں سے پاس آؤٹ نہیں کر سکتی سو آگے چلتے ہیں ہاں ایک بات یہ ہے کہ جو میڈیم کی نیچر ہے mean کس طرح کا میڈیم ہے ہمارے پاس میڈیم کوئی بھی بچے ہو سکتا ہے for example air ہو سکتی ہے ہمارے پاس میڈیم میں نے جیسے پہلے بتایا لکڑی ہو سکتی ہے solid میں ہمارے پاس جو ہے یہ لکڑی ہے solid میں ہمارے پاس یہ لکڑی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ metal ہے earth ہے مٹی ہے so on کتنے پلاسٹک کا کوئی چیز ہے لکڑی کی کوئی چیز ہے so on یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہمارے پاس جو ہے وہ sound move کر سکتی ہے پھر اس کے بعد میڈیم اور ہمارے پاس جو ہے لکڑز آ جاتے ہیں لکڑ میں سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ sound جو ہے وہ move کرتی ہے تو یہی depend کرے گا speed جو ہے وہ کہ مطلب میڈیم کیسا ہے in general اگر ہم جنرلی بات کریں speed of sound in a liquid is five times that in gases یہ underline کا لینا اپنے point یاد رکھنا ہے speed of sound in liquids is five times than gases مطلب ہمارے پاس جو speed ہے sound کی liquors کی اندر جو ہے speed of sound in liquid is a five times that in gases مطلب اگر gases میں وہ one میٹر پر سیکنڈ سے move کر رہی ہے تو وہی جو ہے ہمارے پاس اگر liquors میں لے ہیں تو اس کی speed five میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گی یعنی پانچ گنا زیادہ speed ہوگی ہمارے پاس liquors میں gases کی نسبت پھر آگے دوسرے نمبر پہ اگلی لائن بھی جو ہے وہ اہم ہے اس میں speed of sound in solids is about fifteen times than in gases اگر ہم solid اور gases کا comparison کریں تو fifteen times جو ہے وہ speed of sound greater than solid ہوگی than in gases یعنی gases میں کم ہوگی اگر gases میں one میٹر پر سیکنڈ ہے تو solids میں fifteen میٹر پر سیکنڈ ہوگی ہمارے پاس speed of sound یعنی پندرہ گنا زیادہ ہوگی speed solids کے اندر اچھا یہ تو ہو گیا اب دیکھیں اس میں comparison کیسے کی ہے یہ اچھی طرح سے بچے آپ نے اس کو جو ہے وہ تیار رکھنا ہے یاد کر لینا ہے اس کو کہ speed of sound ہوا کے اندر جو ہے وہ پانچ گنا زیادہ ہے gases سے اور solid میں جو ہے وہ پندرہ گنا زیادہ ہے gases سے اگر ہم solid اور liquid کی بات کریں تو اس میں بچے ہمارے پاس 10% کا کہہ لیں کہ 10 times جو ہے وہ آتا ہے یعنی solid میں speed of sound جو 10 times greater than ہوگی speed of sound in liquors یعنی اگر gases میں بات کریں تو 15 times solid اور liquid کا comparison کریں تو 10 times liquid اور gases کا اگر ہم comparison کریں تو 5 times تو آگے چلتے ہیں speed of sound in air is affected by change in some physical conditions such as temperature, pressure, humidity یہ تین factors ہیں جو کہ affect کرتے ہیں speed of sound کو ہوا کے اندر یعنی temperature اگر زیادہ ہوگا جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ ہم یہ تجربہ مشاہدہ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے کہ سردیوں کے اندر جو ہے آواز اگر ہم دیں تو ہماری آواز زیادہ دور تک نہیں جاتی جبکہ گرمیوں کے اندر وہی آواز دور تک چلی جاتی ہے دور تک سنائی دی جاتی ہے پریشر کا بھی فرق ہے پھر اس کے بعد humidity یعنی نمی کا تناسب کتنا ہے ہوا کے اندر نمی کتنی ہے سو یہ تینوں factors ہیں جو کہ depend کرتے ہیں speed of sound پھر speed of sound in air کے speed of sound in air is 343 meter per second at one atmospheric pressure and at room temperature 21 degree لو جی یہ بھی آپ نے underline کر لینا یہ بھی شارٹ کو ایسا نمسیگی میں پوچھا جاتا ہے بچے کہ speed of sound ہوا کے اندر speed of sound کتنی ہوتی ہے تو آپ نے بتایا 343 meter per second pressure کتنا ہو one atmospheric pressure اور جو ہے وہاں پر temperature کتنا ہو 21 degree 21 degree جو ہے ہمارے پاس centigrade پہ 343 meter per second speed ہوگی speed varies with temperature and humidity یہ پہلے بھی ہم نے پڑھ چکے کہ یہ دو فیکٹرز speed of sound in solids and liquid is faster than in air یہ بھی ہم پہلے سیکھ چکے کہ ہمارے پاس gases کے اندر speed سب سے کم اس سے زیادہ جو ہے وہ liquors کے اندر اور سب سے زیادہ solids کے اندر ہوگی falling relation جو ہے ہمارے پاس یہ v is equal to f lambda والا یہ ہم پچھے بھی پڑھ چکے waves کے لیے v speed ہے f frequency اور lambda wavelength ہے v is the speed f is the frequency and lambda is the wavelength of sound wave یہی فارمولا جو ہے ہم sound wave کے لیے بھی use کریں گے speed of sound جو ہے وہ find out کرنے کے لیے v speed اس کے لیے ہمیں چاہیے کیا کیا ہوگا ہمیں چاہیے ہوگی frequency sound waves کی frequency اور lambda wavelength ان کی wavelength اور frequency اگر given ہوگی تو ہم speed کو نکال سکتے ہیں آگے example ہی کرنے پہلے آگے جانے سے پہلے 11.2 جو example ہے calculate the frequency of sound wave f کو نکالنا ہے دیکھو بچھے تین factor ہیں ان میں سے دو کوئی سے بھی given اور تیسرا ہم نکال سکتے ہیں اب وہ ضروری نہیں f اور lambda ہی given اور v ہی ہم نے نکالنا ہے آپ کو v اور lambda given ہو تو f نکال سکتے ہیں یہ جیسا کہ example میں پوچھا اس نے بہت اہم example ہے frequency of sound wave جو ہے وہ ہم نے find out کرنی ہے جبکہ speed کتنی ہے جی 340 meter per second اور wavelength کتنی ہے 0.5 meter یاد رکھنا ہے بچے جتنی value اس نے دی ہے اسی کے مطابقہ ہم نے calculate کرنا ہے ویسے ہمارے پاس speed of sound in air جو ہے وہ 343 meter per second ہے 21 degree centigrade پہ اگر temperature بڑھے گا تو speed یہ بڑھ جائے گی یہ تبدیل ہو جائے گی یہ نہیں رہے گی یہ یاد رکھنا ہے اب اس نے 340 meter per second دیا تو 340 meter per second v آگئی lambda 0.5 آگیا ہاں ہمارے پاس formula ابھی ہم نے پڑا v is equal to f lambda تو f کے آجے گا v over lambda v مطلب 340 over 0.5 تو 680 hertz آجے گا frequency کا unit ہوتا ہے hertz mean number of vibration per second تو یہ آگی جی بچے آپ کے پاس frequency پھر آگے چلتے ہیں اس میں ایک یہ table دیا ہوا ہے بچے دیکھیں اندرہ اس کو gore سے table 11.2 ہے speed of sound in various medium medium دیئے ہیں آپ کو speed meter per second میں دی ہوئی ہے gases ہیں سب سے پہلے gases ہے ہوا 0 degree پہ 331 یعنی 331 degree meter per second 0 degree پہ 25 degree پہ 346 آجے گی 100 degree پہ 386 دیکھیں اب temperature بڑھ رہا ہے تو speed بڑھ رہی ہے speed of sound in gases یا air بڑھ رہی ہے hydrogen میں ہمارے پاس 0 degree پہ کتنی ہوگی جی 1290 meter per second so on oxygen میں پھر اس طرح سے helium ہے تو ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں oxygen اور hydrogen کا اگر ہم comparison کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ hydrogen میں جو ہے وہ 4 time سمجھ لیں زیادہ ہے 1290 meter per second ہے جبکہ oxygen میں تھوڑی speed ہے اس کی 0 degree پہ ہی helium کے اندر 972 ہے liquids میں آجائیں جی distilled water جو ہوتا ہے ہمارے پاس distilled water جو impurity سے پاک یا صاف پانی جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس 1498 1498 meter per second ہے 25 degree پہ sea water جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا زیادہ speed ہے کیوں زیادہ ہوگی کیونکہ اس میں ذرا particles زیادہ ہوں گے minerals وغیرہ زیادہ ہوں گے تو speed بڑھ جائے گی پارٹیکلز کی تداز سے speed بڑھنی ہے solids میں آجائیں جی 25 degree پہ wood ہے لکڑی اس میں 2000 meter per second aluminium 6420 meter per second brass ہے so nickel iron steel اور flint glass سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں اس کو comparison کرتے ہو تو nickel میں سب سے زیادہ ہے 6000 zero جو ہے وہ 40 6040 meter per second جو ہے ہمارے پاس پھر اس سے کام جو ہے وہ steel میں ہے پھر iron میں ہے تو یہ یاد رکھنا ہے جی ان میں یہ mcqs میں آ سکتا ہے یہ والا table جو ہے آگے چلتے ہیں example ہوگی ہمارے پاس so on again جی ہمارے پاس miring speed of sound by eco method eco method سے ہم اس کو کیسے measure کر سکتے ہیں یہ وہی طریقہ ہے جو کل ہم نے پڑا تھا اس کے لیے ہمارے پاس miring tape ہونی چاہیے stop watch اور نیچے یہ flat wall that can produce a good eco so ہم کیا کریں گے جی distance 50 meter کا کل لیں گے from the wall اب ہاتھ سے طالے بھی جائیں گے so 50 meter سے اور check کریں گے کہ ہمارے پاس eco جو ہے ہمیں سن رہی ہے کہ نہیں جو کہ مطلب ٹکرا کے آواز واپس آئے گی دیوار سے پھر اس میں کہنا make sure that eco is not coming from the another wall in the area مطلب کو دوسری دیوار سے ٹکرا کے نا واپس آ رہی ہو جس دیوار سے ہم نے فاصلہ لیا ہے وہ ہی آپ نے دیکھنا اسی سے ٹکرا کے آ رہی ہو واپس so this time taken by the sound travel 100 meter in the time different between the clap and eco یعنی 50 meter کا ہم نے فاصلہ معیر کیا ہے 50 meter جانے میں اور 50 meter آنے میں تو 100 meter ہو جائے گا ہمارے پاس so now restart the clapping and start the stop watch at first clap پہلی طالب جائی تو آپ نے اس کو stop watch کو بھی on کر دینا ہے جس سے کیا ہوگا ہمارے پاس جو time ہے وہ count ہو جائے گا count the number of claps and stop clapping and stop watch when you hear the eco of tenth slap سے مطلب جیسے آپ نے دسمیں طالب جائی تو آپ نے جو ہے وہ note کرنا شروع کر دینا time کہ آپ کو eco جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے کہ نہیں no find the average time for ten claps دس طالیوں کے لیے آپ نے time note کر لیا تو ایک کے لیے نکال سکتے ہیں یعنی ایک clap کے لیے کتنے time آئے گا سو جب after calculating time t آ گیا تو s is equal to v t سے formula سے v کو نکال لیں v کیا آ جائے گا ہمارے پاس بچے s over t s فاصلہ 50 meter اور دو طرفہ 100 meter over t time کتنا مطلب 10 claps کے لیے کتنا ہے اور ایک clap کے لیے کتنا ہوگا سو ان وہ stop watch سے measure کر چکے ہوں گیا example دیا جی 11.3 بالکل اسی سے flash of lightning is seen 1.5 second earlier than the thunder یعنی آواز سننے سے پہلے thunder جو گرجنے کی آواز ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں 1.5 second اس سے پہلے جو ہے ہمیں وہ نظر آئی ہے how far away is the cloud in which flash has occurred کتنی دور ہوں گے بادل جس میں یہ جو ہے وہ ہمارے پاس بجلی چمکی ہے سو speed of sound جو ہے 332 meter per second دی ہوئی ہے تو یہ ہی ہم نے use کرنی ہے time 1.5 second دیا speed of sound v دیئے دیئے s نکالنا s is equal to v t تو multiply کرلیں 498 meter دور ہوں گے ہم سے وہ بادل جس سے ہمیں یہ جو ہے وہ flash اور اس کی آواز سننے دیئے لیں جی بچے یہ دو فامولے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہو گیا جی s is equal to v t اور دوسرے نمبر پہ v is equal to f lambda یہ والا فامولے دونوں فامولے آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا ساتھ میں ایک do you know والا دیا ہوا ہے کہ speed of sound in air was firstly accurately measured in 1738 by members of french academy two cannons were set up on two hills approximately 29 kilometer apart سب سے پہلے جو speed of sound measure کی گئی وہ 1738 1338 یہ یاد رکھنا بچے یہ mcq میں آپ پوچھا جا سکتا ہے french academy کے members تھے انہوں نے کیسے کی جی دو کیننز مطلب توپیں توپیں کہہ لیں جیسے دو پہاڑیوں کے اوپر رکھیں جو کہ کتنی دور تھی 29 kilometer apart by marrying the time interval between flash of the cannon and the boom flash mean جب اس کی چمک سنائی دیتی ہے اور boom mean جو ہے وہ جب آواز آتی ہے speed of sound was calculated so اس سے speed of sound کو calculate کیا گیا ایسے یہی s is equal to ڈیو ٹی والا فامولہ two cannons were fired alternatively to minimize error due to wind and delayed reaction in the observers یہ دو جو ہے وہ توپے رکھی گئی ان کو رکھے بعد دیگری ساموال نے کہہ لیں کہ ان دو سے جو ہے وہ مشاہدہ کیا گیا تاکہ اس میں جو کوئی error آ رہی ہو کس وجہ سے ہوا کی وجہ سے یا دو reactions ہوتی ہیں observer کے جو کے لیٹ ہم اگر اگر زب کریں تو اس کی وجہ سے سو ان کو دو کو use کیا گیا from their observations they deduce the speed travel at about three three six meter per second at zero degree so zero degree پہ انہوں نے کیس کیا اس کو میر کیا three thirty six meter per second انہوں نے میر کیا یہ zero degree پہ لو جی یہ ہو گیا ہمارے پاس speed of sound کل ہم جو ہے وہ اگلہ topic 11.5 noise pollution والا کریں گے آج کے لیے اتنے بچے کافی ہے یہ table یاد رکھیں دو فامولے ہیں speed of sound میں پھر اور اس میں بتایا ہوا ہے کہ solid میں liquid میں اور gases میں speed of sound کتنی کتنی ہوتی ہے ایک دور ہم پھر revise کر دیتا ہوں تب سے کم جو ہے وہ speed gases میں ہے اس سے زیادہ liquors میں ہے اس سے زیادہ سب سے زیادہ solid میں ہے وجہ کیا ہے جس میں particles زیادہ ہوں گے ہم نے دیکھا 9th class میں solid liquid gases کی figures ہم نے بنائی تھی تو solid میں particle ایک دوسرے سے قریب قریب ہوتے ہیں جوڑے ہوتے ہیں اس لیے اس میں سب سے زیادہ speed ہے liquid میں فاصلہ تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ ہوتے ہیں particle ہیں اس لیے ان میں speed تھوڑی کام ہے جبکہ gases میں تو بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے randomly move کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان میں سب سے کم speed ہوگی gases میں تو یہ ہے جی بچے آج کا lecture اچھی طرح سے اس کو تیار کرنا ہے speed of sound کو اپنا خیال رکھئے گیا شکریہ